السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں جو بنا رہے ہیں ریسپی وہ بڑی مزیتار ہے یعنی تکہ بریانی بنائیں گے آج ہم پہلے اس کے لیے ہم تکہ پرپیر کریں گے اور دین پھر بریانی بنائیں گے تکہ بنانے کے لیے جو سب سے مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے چکن چکن میں نے یہاں پر ہول لیا تھا پورا ایک چکن آپ چاہیں تو ون کیجی کا لے سکتے ہیں یا پھر چکن خرید کے اس کے چار پیسیز بھی کروا سکتے ہیں یہ چار پیسیز ہوئے ہیں یہاں چکن کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان میں میں نے تقریباً ایک ایک انچ کے گہرے کٹ لگوا لیے تھے تاکہ یہ اندر تک میرینیٹ ہو جائے آپ چاہیں تو اس کے آٹھ پیسیز بھی بنوا سکتے ہیں چلیے میرینیشن شروع کرتے ہیں میرینیشن کے لیے سب سے مین انگریڈینٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سرکا سرکا اس کے اوپر پور کروں گی میں لیکن اس سے پہلے میں تمام جو پیسیز ہیں چکن کے ان کو اس طرح سے رکھ لوں گی کہ جہاں پر میں نے کٹ لگوایا تھا وہ حصہ اوپر آ جائے اس طرح سے میں رکھ کے ان کے اوپر سرکا پور کروں گی سرکا اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ چکن اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھی طرح سے میرینیٹ نہیں ہوتا اوپر سے تو بہت زائقے دار اور جوسی ہوتا ہے لیکن جیسے سے اس کو کھاتے ہیں تو وہ اندر سے وائٹ نکلتا ہے اور اس میں کوئی زائقہ بھی نہیں ہوتا تو وہ سرکا ضرور ڈالا کریں چکن میرینیٹ کرتے ہوئے آدھا سے پونہ کپ سرکا ڈالا تھا میں نے اور یہاں پر اب میرے پاس سیکنڈ انگریڈینٹ ہے تکہ مسالہ جو بازار میں آرام سے مل جاتا ہے میں نے چار پیسیز کے لیے دو بڑے کھانے کے چمچ پھر کے تکہ مسالہ لیا ہے جو میں نے اچھی طرح سے اس کے اوپر چھڑک دیا ہے یا ڈال دیا ہے تیسرا انگریڈینٹ اگر آپ ڈالیں گے تو بہت یقین کریں کہ آپ کا تکہ جو ہے وہ زائقے دار بنے گا مکھن ہے یہ ہمارے پاس آپ چاہیں تو اس کی کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک بڑا بھر کے کھانے کا چمچ لیا تھا اور مسالے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے چکن کے پیسیز کے اوپر لگا دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ سرکہ جو نیچے جا کے بیٹھ گیا ہے اس میں کوشش کریں کہ تمام پیسیز جو ہے وہ اچھے سے سرکے سے کوٹ ہو جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو چکن ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے اندر تک میرینیٹ ہوگا اور اندر تک جو ہے وہ اس کے ذائقہ بھی ہوگا ان مسالوں کا جو ہم نے لگائے ہیں اچھا اسے آپ جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ریسپ دیں گے آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں میرینیشن کے لئے اب آتے ہیں کوکنگ پروسس کی طرف کڑاہی لیے میں نے کڑاہی میں تقریباً چھے سے آٹھ کھانے کے چمچ میں نے کوکنگ وائل ڈالا ہے اور کوکنگ وائل میں اب میں اس کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ٹکے کے پیسیز اس میں رکھوں گی پیسیز رکھنے سے پہلے اس میں ہم ایک بڑا کھانے کا چمچ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے یاد رہے یہاں پر کہ اس پیسٹ کو ہم نے براؤن نہیں کرنا پکانا نہیں ہے بہت ہلکی آج پر اسے جسٹ ہلکا سا سوتے کر لینا ہے ہم نے کہ بس اس کے اوپر کلر آ جائے یہ دیکھیں یہاں پر لہسن ادھرک کا جو پیسٹ تھا وہ سوتے ہو گیا ہے ہلکا ہلکا آپ دیکھ رہوں گے کہ اس کے اوپر کلر آ گیا ہے اب اس کے اندر تکہ ایٹ کریں گے تکے کے پیس آپ نے اسی تیکنیک سے رکھنے ہیں یعنی آپ نے جس حصے پر کٹ لگوائے تھے وہ حصہ ہم نے نیچے بیس میں رکھنا ہے اور چاروں پیسز کو اسی طرح سے ہم نے سیٹ کر دینا ہے کوشش کریں گے پیس ایک کے اوپر ایک نہ آئیں تاکہ سب ایونلی پک سکیں ایونلی کوکھوں ایک ساتھ کچھے نہ رہ جائیں کوئی پیس یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ اب میں نے اس کے اوپر وہ سرکہ وارٹر اور مسالے جو تھے وہ پور کر دیا ہے اور اب اس کو جو ہے ہم تقریباً ہلکی آج پر میڈیم بھی نہیں میڈیم سے کم آج پر جو ہے ہم اسے تقریباً ایک سائٹ اس کی پکائیں گے آدھے گھنڈے کیلئے پھر اسے پلٹ دیں گے اس کے لئے آپ چاہیں تو اسے ڈھک بھی سکتے ہیں جی یہ ایک سائٹ اس کی کوکھ ہو گئی ہے یہ تقریباً ہاف این آور لگا اس میں بہت ہی ہلکی آج پر یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو پلٹ دیا ہے آج تیز کرنے سے کیا ہوگا کہ چکن اوپر سے کوکھ ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں آپ کہ چکن جو ہے وہ اوورکک نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ٹوٹ کر بکھر جائے گا بکھرنے نہیں دینا ہم نے اسے یہ میں نے کوئلے دھونی دینے کے لیے تیار کیے ہیں چھولے پر رکھ دیا ہیں اور اب جو ہے اس کو ہم دھونی لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئلے رکھ دیئے تھے سلگا کے ان کے اوپر ہل کا سا کوکنگ وائل ڈالا تھا جس سے اچھا فلیور جو ہے وہ اس کے اندر انہائنس ہو گیا ہے چکن کے پیسیز کے اندر ٹکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں بریانی کی طرف بریانی کے لیے میں نے تین پاؤ باسمتی چاول لیے ہیں یعنی یہ ایک کلو سے کم ہے اگر آپ گلاس سے اپنا جو ہے وہ ناپتیں ہیں میجرمنٹ کرتے ہیں گھر میں پکانے کے لیے تو یہ تقریباً تین گلاس چاول ہیں اور اسے میں پہلے تو اچھی طرح سے دو سے تین پانی دھو لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے مسل مسل کے ہمیشہ چاول کو دھویا کریں یہ چاول میں نے تقریباً تین پانی دھو کر انہیں بھگو دیا ہے اور تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ میں انہیں بھگو کر رکھوں گی آپ چاہے تو سیلا چاول بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ پانی جب ہم ابالیں گے چاول کے لیے تو اس میں ہم یہ ثابت مسالے ڈالیں گے زیرہ ہے بادیان کے پھول ہیں دس سے بارہ کالی میرچ ہیں لونگے ہیں اور دارچینی کے چند ٹکڑے ہیں چاول نے کے لیے یہ آپ کو جو میں نے ڈرائی انگریڈینٹس یا پھر آپ ثابت گرم مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہیں ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک تقریباً تین کھانے کے چمچ بھر کر دو کھانے کے چمچ میں نے یہاں کوکنگ وائل ایڈ کیا ہے اور اسی طرح تین سے چار کھانے کے چمچ میں اس میں سرکہ ایڈ کروں گی کوکنگ وائل اس لیے ڈالا ہے کہ کوکنگ وائل سے چاول چپکتے نہیں ہیں آپس میں وائل ہونے کے بعد اور سرکہ چاولوں کے رنگ کو بہت نکھار دیتا ہے بہت زیادہ وائٹ اور دیکھنے میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں چاول چاول میں نے دو کے اسٹین کر لیے اور پھر اب ڈال بھی دیئے یہاں پر ایک اور آبات آپ کو بتاؤں کہ چاول کبھی بھی اُبلتے ہوئے پانی میں نہ ڈالیں بلکہ اُبلنے کے قریب آنے لگے پانی تو اس میں ڈالیں آپ چاول یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ میں نے تین حصے پکا لی ہیں جبکہ ایک حصہ چاول کا میں نے کچھا رکھا ہے اگر میں اُبلتے پانی میں ڈال دیتی تو چاول اوپر سے کوک ہو جاتے اور اندر سے کچھے ہی رہ جاتے پھر سے میں نے دیکچی لی ہے دیکچی میں تقریباً آدھے سے زیادہ کپ جو ہے میں نے کوکنگ وائل ڈالا ہے یہاں چار بڑی سائز کی پیاز تھی جن میں نے کٹ لیا ہے اب پیاز میں نے دیکچی میں ڈال دیئے ہیں پیاز کو ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اچھا یہ آلو ہے تقریباً چار سے پانچ میں نے آلو جو ہے وہ بوائل کر لیے تھے نمک ڈال کے یہ فلی کوکڈ ہیں پوری طرح سے پکے ہوئے ہیں لیکن چونکہ ہم بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ان کو کلر کریں گے یعنی آلو جو ہیں یہ رنگین ہونے چاہیے یا آپ لال رنگ ڈال دیں یا پھر نارنجی رنگ بھی ڈال سکتے ہیں جس پاول میں میں نے آلو رکھے تھے اسے میں نے پانی سے بھر دیا ہے اور اب میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے فوڈ کلر آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں زیادہ اگر چاہتے ہیں آپ آلو پہ کلر آئے تو آپ زیادہ کلر ایڈ کریں انہیں میں چھوڑ دوں گی اس وقت تک کے لیے جب تک ہمیں ان کی ضرورت نہ پڑے بریانی میں ڈالنے کے لیے تب تک یہ پانی میں بھیگے رہیں گے یہ مسالے ہیں جو ہم بریانی میں ڈالیں گے ہلدی ہے نمک ہے لال میرچ ہے اور تقریباً ایک ساشے جو ہے وہ بریانی مسالے کا ہے مسالوں کی مقدار آپ اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں چار عدد ٹیماتر ہیں انہیں میں لمبائی میں کٹ لوں گی دوسری طرف ہمارا پیاز براؤن ہو چکا ہے اس میں میں نے ایک چمچ کھانے کا بھر کے لہسہ ندرک کا پیسٹ ڈالا ہے ساتھ ہی وہ چار عدد ٹیماتر میں نے لمبائی میں کٹ کے اس میں شامل کر دیا ہیں پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ براؤن نہیں کی ہے میں نے اچھا اس مسالے کو اب ہم بھون لیں گے آپ چاہیں تو اس میں ہلکا پانی اس سٹیپ پر ڈال کر اسے ڈھگ کر رکھ سکتے ہیں مرچیں اور سپائسز بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں انہیں پکاؤں گی پانی نہیں ڈالوں گی میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے انہیں پکنے رکھ سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس میں ٹیماتر جو ہیں وہ ثابت آپ کو نظر نہیں آنے چاہیے ریسپی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی لمبی لگے لیکن اگر آپ اسے فالو کریں گے تو یقین جانے کہ بہت ہی زبردست بریانی تیار ہوگی اچھا یہ آدھا کپ سے زیادہ املی تھی میرے پاس جو میں نے بھگو رکھی تھی یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اسے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ آپ کی بریانی کو ایک بلکل ٹوست دے گی ایسا زبردست فلیور جو ہے وہ نکل کر آئے گا بریانی کا کہ آپ کھاتے رہ جائیں گے بس املی ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ میں نے مسالے کو مزید پکایا ہے اور یہاں ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ اسے چیک کر لیجئے گا چاول کی تہہ لگانے سے پہلے کہ اس میں سب چیزیں جو ہے وہ پروپر ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیس میں مسالہ رکھا ہے اس کے اوپر میں چاول ڈالوں گی چاول ہم نے جو بوائل کیے تھے میں سارے چاول مسالے کے اوپر ہی ڈال دوں گی یہ دیکھیں سارے چاول میں نے ڈال دیا ہیں دیکھچی میں اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی فوڈ کلر فوڈ کلر بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں بعض لوگوں کو بہت زیادہ رنگین بریانی پسند ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ سفید سادہ چاول کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ سرکا اور اس کے بعد کیوڑا وارٹر تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ڈالنے کے بعد میں نے ٹکے کے پیس اس کے اوپر سیٹ کر دیا ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہرا مسالہ ڈالیں گے ہرا مسالہ جو میں ڈالوں گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر پودینہ ہے میرے پاس لیمن کے سلائسز کٹے ہیں ہری مرچے ہیں اور ادرک ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا یہ وہ آلو ہیں جو ہم نے کلر میں بھگو کر رکھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت رنگ آیا ہے ان پر اور انہوں نے بریانی کو چارچان لگا دیئے ہیں بس اب ہم اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دمپر رکھیں گے اور پھر اسے ڈیش آٹ کریں گے یہ ہماری بریانی بند کر تیار ہے جتنی دیکھنے میں لذیذ نظر آ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں بھی مزے دار ہے آپ اس ریسی بی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ